اسلام علیکم روز کیا حال چال ہے ٹھیک تھاک ہے انشاءاللہ ازا و جل آپ اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوں گے ہی نیمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ہر رنج اور پریشانی کو دور کرے اور آپ کے لیے آسانیوں والا معاملہ کرے جی ویورس آج ہم بنانے جا رہے ہیں مطر پلاو مطر پلاو کے لیے ہمیں چاہیے ہیں مطر ایک دیچکی میں تھوڑا سا کھین لیں دو سے تین چمچ کے قریب کوئی سا بھی آئل لے لیں انگریڈیگن میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی دوسری طرف ہم نے مطر لے لیے ہیں دو کپ کے قریب دیچکی میں گھی گرم ہو گیا اس میں پیاز ڈال دیں اور اس کو سوتے ہونے کے لیے رکھ دیں پیاز براؤن ہونے پیس میں ایک چمچ کے قریب زیرہ ڈال دیں اور اسے بھی کڑکڑانے دیں اور دو چمچ کے قریب لیسان ادرک کا پیس ڈال کے اسے ایک دو سیکنڈ کے لیے بھون لیں اور اس میں ڈال دیں آپ ٹاماٹر ایک بڑے سائز کا ٹاماٹر لیں اور اسے کاٹ کر دوسری طرف مسائلوں میں میں نے ایک ہاف چمچ کے قریب سرخ میرچ لیا ہے ایک چمچ نمک لیا ہے میں نے لانگ لیا ہے تین سے چار عدد کالی میرچے لیا ہے چار پانچ اور دارچی نیلی ہے دو ٹکرے جب آپ کا پانی مسائلہ پکنے لگ جائے تو اس میں ٹاماٹر ڈال دیجئے مٹروں کو اچھی طرح بھوننا ہے آپ نے دو کپ مٹر لیا ہے ایک گلاس چاولوں کے لیے آپ جتنے پسند کرتے ہیں آپ اتنے مٹر لے سکتے ہیں مٹروں کو مسائلے میں اچھی طرح بھوننا ہے چاولوں کا سارا ذائقہ مسائلہ بھوننے پر مٹروں کو بھونتے ہوئے دو منٹ ہو گئے اس میں جو مسائلہ چاہتے وہ شامل کر دیں اور مسائلوں کو ہلکا ہلکا پانی لگا کر بھونتے جائیں مٹر ابھی کچھے ہیں مٹروں کو بھی ہم نے 90% تک پکانا ہے دیکھیں مسائلے نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے پانی کا چھنٹا لگاتے جائیں اور مسائلے کو بھونتے جائیں جی ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکائب ضرور کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا چاولوں میں دو گلاس پانی ڈالیں اگر آپ کے چاول زیادہ بھیگے ہوئے نہیں ہیں میرے چاول زیادہ بھیگے ہوئے ہیں یعنی آدھا گھنٹہ میں نے بھیگ ہوئے ہیں تو میں اس میں ڈیڑھ گلاس پانی ڈالوں گی پانی کو جب اچھی طرح وائل آ جائے تو اس میں چاول ڈالوں گی چاولوں کو میں نے سٹین کر لیا ہے پانی نکال دیا ہے اچھی طرح سے اور چاولوں کو مسالے میں ڈال دیں گے اور پکنے کے لیے ڈھک دیں گے چمچ کو آپ نے زیادہ نہیں ہلانا ہے چاول ٹوٹے نہ جی ویورز اس جگہ آپ نمک چیک کر لیجئے گا کیونکہ نمک جب ہم چاول ڈال دیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ تیز ہے یہ کم ہے تیز ہو تو ایک اولا ہوا آلو ڈال دیں اگر کم ہو تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں لیکن نمک میرا بلکل پر فیکٹ ہوگا جی دیکھیں پانی سوک ہو گیا ہے سارا پانی ویورز دیکھیں پانی بلکل ڈائے ہو گیا ہے اس جگہ پہ ہم دم دیں گے لو فلیم کر دیں گے اور اوپر لڑ دے دیں گے اگر رومال پونا شونا کوئی کچھ نہیں ہم نے دینا ہے سلو فلیم کر دینی اور ڈائر سے پندرہ سے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم دم دیں گے دوسری طرف ہم چلا تیار کریں جی کھیرا مولی ٹماٹر اور لیمو ہری میرچ سے میں نے یہ خوبصورت سا سلات تیار کیا ہے دیکھیں جی غلاب کا پھول کتنا خوبصورت لگ رہا ہے لیکن یہ ہرے رنگ کا غلاب کا پھول ہے آپ بھی بنائیے گا اور انچوائے کیجئے گا کھانے کو اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو پھول ہے کس طرح سے بنا ہے اس کی پتلی پتلی سی کھیرے کی لیئرز کاٹ کے اس کو رول کر دیں گے اور ہمارا پھول تیار ہو جائے گا جی دم ہمارے پانچ سے دس منٹ ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں کیسے سے بنے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشبوں ہیں تو کیا ہی کہنی اگر دم لگاتے وقت آپ اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیں تو اس سے بھی اور زیادہ ذائقہ بن جاتا ہے یہ دیکھیں مطر بھی ہمارے گل گئے ہیں اور چاول بھی ہمارے الموسٹ ہی پک گئے ہیں اس کی فائنل لک دیکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا آپ کے پیار اور محبت کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور کھانا بناتے وقت میری ریسپیز میرے چینل کو ضرور ایک دفعہ چیک کر لیا کریں اور میری ریسپیز کو ٹرائی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا سٹے بیدہ سٹے بلیسٹ اللہ حافظ